اور بہت سارا لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی ہے بچہ بہت اچھا بولتے ہیں بڑوں سے اچھے سے ملتے ہیں السلام علیکم میں ہوں محمد تقی آپ دیکھ رہے ہیں جی سیاچن علیج بلوکس تو سیاچن کے پہاڑوں سے آپ کو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کافی عرصے بات میں اپنے چینل کے لئے کوئی ویڈیو بنا رہا ہوں جی تقریباً دو مہینوں سے میں اپنے چینل پہ کوئی ویڈیو اپلوٹ نہیں کر رہا تھا کام تو میں نے تقریباً دو مہینے پہلے چھوڑ دیا تھا بیش میں میرے پاس ایک ویڈیو پڑی ہوئی تھی میں نے وہ اپلوٹ کر دیا اس کے علاوہ میں نے کوئی ویڈیو اپلوٹ نہیں کی پچھلے دو مہینوں سے تو آپ سب اس کی وجہ بھی جانتے ہیں ویڈیو اپلوٹ نہ کرنے کی چینل پہ کام نہ کرنے کی اس کی وجہ یہی تھی جی میرا بیٹا شیراز اچانک سے وہ اتنا وائرل ہوا اللہ پاک کے کرم سے کہ مجھ اپنے چینل کے لیے نا ٹائم ہی نہیں مل سکا نا اور اس وقت میرے ساتھ آپ جانتے ہیں میرے ساتھ کون ہیں پاکستان کے سب سے کم عمر ترین ولوگر میرے ساتھ موجود ہیں جی اگر آپ سوچ رہے ہیں میرے ساتھ شیراز ہوگا تو میرے ساتھ شیراز نہیں ہیں میرے ساتھ اس سے بھی ایک چھوٹی سی ولوگر ہیں جی جو پاکستان کا سب سے میرے خیال میں سب سے چھوٹا کوئی ولوگر ہوگا اس سے کم عمر والے والی کوئی ولوگر نہیں ہوگے پاکستان میں تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی یہ دیکھیں جی میرے ساتھ کون ہیں السلام علیکم آپ کا نام ہے آپ کا نام ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بیٹا ہوا ہے تو مسکان بھی میرے ساتھ موجود ہیں شیراز نہیں ہے میں آیا موسکان آئی تو آج بڑے عرصے بعد ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ جی بہت سارے لوگ آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کمنٹ میں شیراز کی ویڈیو کے کمنٹ میں اور مجھے انسٹرگرام پہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو اتنا وائرل کیسے کیا اس کے پیچھے کیا ملتا ریزن تھی اتنا فیمس تو یہ ویڈیو لازمی تھا آج جو کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کی ذہن میں جو سوالات ہوں مجھے امید ہے میں آپ کو بہتر طرقے سے بتا پاؤں گا اور ایک بات یہ جی یہ سنگلاسس میں نے لگایا ہوئے تو یہ کوئی سٹائل ہوتیل نہیں مار رہا یہ ہر وقت چوبیس گھنٹہ موبائل یہ انٹرنیٹ لپ ٹاپ پہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا انکھوں کا مسئلہ ہے اس لیے میں نے یہ نگایا ہوئے تو باقی شراز کے بارے میں یہ سب سے پہلے تو میں اپنا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں میں تعلیم حاصل زیادہ نہیں کر سکا صرف میٹرک پاس کیا ہے آپ کی بھائی نے اسے زیادہ میں نہیں پڑ سکا اور دوسری بات یہ جی میں خود تو تقریباً دو ڈائی تین سال میں نے یوٹیوب پہ کام کیا ہے الحمدللہ میرے یہ جو ابھی چینل ہے چل رہا تھا چینل بیش میں اچانک سے شراز وائرل ہو گیا اس لیے چونکہ شراز کے ڈیلی و لکس بھی بنانے ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں معاملات ہوتے ہیں اس لیے میں ٹائم نہیں دیا پا رہا تھا اس لیے اس پہ میں ابھی فی الحال کام نہیں کر رہا باقی رہا جی آپ لوگوں کا سوال کی شراز کو اپنی کیسے وائرل کیا ایک ایسے علاقے میں رہتے ہوئے جہاں انٹرنیٹ کی سپیٹ خیر انٹرنیٹ تو چھوڑیں بنیادی جو سہولیات ہیں وہ بھی یہاں پہ نہ ہونے کی برابر ہیں جیسے کہ آپ شراز کے ویڈیو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک ایسے علاقے میں رہتے ہوئے بلکل پہاڑوں دور درہ سے گاؤں میں پہاڑوں میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے بیٹے کو اتنا ٹرین کیسے کیا کہ آج الحمدللہ شراز کا دنیا میں نام ہے شراز کے وائرل ہونے کا میں سب سے بڑا جو ریزن میں سمجھتا ہوں وہ میری ماں باپ کی دعائیں ہیں خاص کر جو لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جو میں بتانا نہیں چاہتا میرے جو دل کے بہت قریب ہیں ان لوگوں کی دعائیں ہیں جی تو اس وجہ سے اللہ پاک نے مجھ حقیر پہ اتنا کرم کیا یہ بات تو حقیقہ تھے جب وہ ڈائی تین سال کا تھا اس وقت میں نے کوشش کیا تھا اس کو ٹرین کرنے کی ولگی میں یہ وہ وقت تھا جب میں خود یوٹیوب پہ سٹرگل کر رہا تھا کوشش کر رہا تھا کچھ یونیک کنٹنٹ دکھانے کی نا اس وقت یہ تھا کہ شراز اس وقت بہت چھوٹا تھا وہ ڈائی تین سال کا تھا بڑی مشکل سے وہ دو چار الفاظ بول پاتے تھے تو میں نے کوشش کیا تھا لیکن اس وقت میرا کوئی اور ویڈیو وائرل ہوا ویڈیو وائرل ہوا تو اس کے بعد سے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی شراز کو میں نے پھر کبھی اپنے ویڈیوز میں نہیں لیا پھر شراز میری ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا اسی دوران میں نے اس کو ویڈیو میں تو نہیں لیا لیکن میں نے کوشش کی کہ اس کو نہ تھوڑا اپنے طریقے سے اس کو چلیں میں نے یہ سوچا کی چلیں یار اگر یہ یوٹیوب پہ نہیں تو اپنی زندگی میں کامیاب تو ہوں اس کے لئے میں نے اس کو اچھے طرقے سے اس کے الحمدللہ تربیت کی تربیت کا بھی میں کوئی کریڈیٹ نہیں لاتا کہ میں نے اس کی بہت اچھی تربیت کی ہے تو میرا کوئی کمال نہیں ہے جی شراز کو وائرل کرنے میں سب اللہ پاک کا کرم ہے میری ماں باپ کی دعائیں ہیں بس شراز کا یہ ہے جو میں نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے ابھی بھی سیکھ رہا ہوں جو سیکھا تھا میں نے کوشش کی نا کہ بس صرف وہ شراز تک منتقل کیا جائے جو اچھے اچھے چیزیں میرے ماں باپ نے مجھے سکھائی تھی نا وہ میں نے جس شراز کو سکھایا ہاں ایک اور بات بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ بچے اتنا چھوٹا ہے پھر بھی اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا بہت اچھا بولتے ہیں بچہ تو ہاں یہ بات ہے بچے کو جو کی کانفیڈنس لی آیا میں نے کبھی بھی جب سے وہ ملپ پیدا ہوا میں نے اپنی گھر والوں کو اپنے سارے لوگوں کو میں نے یہی بتایا ہوا تھا اس کے سامنے آپ لوگوں نے کوئی نیگیٹو چیز آپ لوگوں کے سامنے نیگیٹو بات آپ لوگوں نے نہیں کرنی میں نے ہمیشہ اس کو یہ ریلائز کروایا میں نے ہمیشہ اس کو یہ سمجھایا کہ بیٹا آپ سپیچل ہو آپ دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہو آپ الگ ہو یہ بات صحیح حقیقت تھی یہ بات میں نے شروع میں ہی اس کے ذہن میں یہ بات میں نے ڈالا تھا تاکہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں باقی یہ بات ہے جی باقی اور جو کوئی بھی کہتا ہے کہ ملپ کوئی ٹرک ہے فلانا ہے حفظانا ہے بہت سارا کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے جو بیٹھی ہیں جی آج ہے مسکر ابھی چلتے ہیں مسکر آج 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 ہاتھ دے دو مجھے ہاتھ دے دو تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی گاؤن کی طرف دیر دو جو دیر دو تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی گاؤن کی طرف اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو میں شراج کی متعلق بھی بتاؤں گا مسکران کی متعلق بھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ راستہ تے کرتے ہوئے اور ویڈیوز بھی ساتھ بناتے ہوئے جائیں گے جی آپ لوگ ساتھ رہیے گا چلیں جی ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آپ لوگوں کا کافی ٹائم بھی لیا بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے تعلیم کتنے حاصل کی بدقسمتی سے میں اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں جی میں صرف میٹرک تک میں نے پڑا ہے یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت یہاں پہ آپشاریں بھی ہیں جی یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اور یہ چیزیں بھی آپ کو دکھانے ضروری ہیں تو میں نے صرف میٹرک تک کی ہی تعلیم حاصل کی ہے وہ بھی اپنے گاؤن کے سکول سے اس کے بعد سین یہ ہوا جی نہ میرے پاس کوئی جاب تھی نہ میرے پاس کوئی سکل تھا خیر انسان نے زندگی میں کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا تو پھر ظاہر سے بات ہے یہ سمارٹ فون ہاتھ میں آیا تو تھوڑا میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو اسے سلسلے میں میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا یوٹیوب میں نے یہ سوچ کر کے سٹارٹ کیا تھا کہ ہمارا گاؤن ازینب پیارا خوبصورت ہے بہت سادہ سی زندگی ہے یہاں لوگوں کی کیوں نہ اس کو میں دکھا ہوں تو پھر یہی سوچ کر کہ میں نے ویڈیو بنانا شروع کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل پر تو الحمدللہ دو سے تین مہینوں کے اندر میرا چینل بھی گروہ ہو چکا تھا جیسے ابھی شیراز کا تو خیر وہ نقش لیوال کا وہ وائرل ہو گیا نا لیکن میں نے جب چینل سٹارٹ کیا تھا نا مجھے بھی اتنی دیر نہیں لگی تھی کہ چینل وائرل ہونے میں جب شروع شروع میں میں نے ہاں دو مہینوں مسلسل مجھے سرگل کرنا پڑا یوٹیوب پہ میں نے شروع شروع میں جب یوٹیوب شروع کیا تو اس وقت شیراز کی ایج جو تھی وہ تقریباً تین سال کا تھا وہ جب میں شروع میں ویڈیو بنا رہا تھا اس وقت میں نے شیراز کو بھی اپنے ویڈیو میں انٹرڈوس کروایا اس سے کوشش کیا وہ بھی کچھ بولیں تو تقریباً دس سے پندرہ ویڈیوز میں نے شیراز کی اوپر ہی بنائی تھی نا جب وہ بہت چھوٹا تھا تو بچے تو کیوٹ ہوتے ہیں سبھی بچے بہت کیوٹ ہوتے ہیں تو میں نے یہ سوچ کر کے یہ سوچ کر کے میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی چلے شیراز کی بہانیں ہو جائیں تو خیر میری ویڈیو بولیش لائب کی متعلق میری ویڈیو وائرل ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد میں نے کبھی شیراز کو اپنی ویڈیو میں نہیں لائیا پھر میں ڈائیز تین سال مسلسل بولیش لائب کی متعلق یہاں لوگوں کی زندگی یہاں کے کلچر یہاں پہاڑوں میں لوگ کیسے زندگی گزار تھے اس سے متعلق میں نے ہمیں ویڈیوز بناتا رہا اور الحمدللہ لوگوں نے کافی پسند کیا اور اللہ پاک کا میں بہت شکر گزاروں میرے چینل کی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ ہیں ڈیزروینگ لوگ ہیں ان کی کافی مدد بھی ہوئی الحمدللہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے کام بھی ہم نے یہاں پہ کیے تو اس بات کی مجھے زیادہ خوشی ہے کہ میرے چینل کی وجہ سے میں نے اپنے گاؤں میں بھی تھوڑا بہت میں کام کر سکا ہوں تین سال کا جب چھوٹا تھا اس وقت میں نے جو تھوڑا بہت اس کی ویڈیوز بنانا سٹارٹ کیا تھا اسی وجہ سے شیراز وہ اس وقت تھوڑا وہ سمجھ گیا تھا ماللہ تھوڑا ٹرین ہو چکا تھا جو ابھی بڑا ہو کر اس نے خود سے سٹارٹ کر دیا تو یہ بات ہی باقی میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اگر آپ میں سے بہت سارا لوگ یہ بھی پوچھتے ہوں اس کے پیچھے کیا ریزن تھی کیا ٹرکی اس کی ہے تو کوئی ٹرک شکی اس نہیں کیا جی نہ میں اس پہ یقین رکھتا ہوں تو بس سب اللہ پاک کی کرم اور میرے ماں باپ کی دعاوں کی وجہ سے ہی یہ ہوا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے اور بہت سارا لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کیا آپ نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی ہے بچہ بہت اچھا بولتے ہیں بڑوں سے اچھے سے ملتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں تو یہ آپ نے کیسے کیا تو دیکھیں میں نے آپ سے کہا میں ایک عام سبندہ ہوں نہ میں اتنا پڑا لکھا ہوں نہ میری اتنی قابلیت ہے چھوٹا سبندہ ہوں جی باقی بہت سارا لوگ یہ بھی کہتے ہیں بہت اچھا اس میں کانفیڈنس ہے بہت اچھے سے بولتے ہیں بچہ تو وہ آپ نے کیسے اس کو گروم کیا تو ہاں یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں گا میں نے اپنے فیملی والوں کو بہت پہلے سے جب وہ بہت چھوٹا تھا اس وقت سے میں نے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے بچے کے سامنے کوئی نگیٹو باتیں آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی اچھے اچھے چیزیں اس کو آپ نے سکھانی ہیں بچے کے سامنے آپ لوگوں نے کوئی اسی بات نہیں بتانی بس یہ چیزیں تھیں یہ میں نے بچے کو اپنے طرق سے یہ میں نے سکھایا ہوا تھا اور کوئی بات نہیں ہے اس کے پیچھے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہوگی نہ میں اتنا تعلیمی آفتہ ہوں نہ میں اتنا کوئی قابل ہوں نہ میرے ماں باپ اتنے پڑے لکھیں پھر بھی اتنی اچھی تربیت اور وائرل ہونا اور اتنے اچھے ترکت سے بہت سارے لوگ لاکھوں کروڑوں کی تداد میں اس کے چاہنے والے اس کی وجہ تھا ہوں جی تھوڑا بہت جو اللہ پاک نے توفیق دی تھی ہمیں کچھ اچھے کام کرنے کی شاید مجھے تو پورا یقین ہے اللہ پاک میری کوئی نہ کوئی اسے عمل سے خوش ہوئے ہوں گے اس وجہ سے اللہ پاک کا کرم ہوا ہے باقی میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے جی میرے ماں باپ کی دعائیں تو باقی مجھے لگتے آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہیں اگر آپ لوگوں میں سے کسی اور کا بھی کوئی سوال ہو تو مجھ سے لازمی کیجئے گا انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ